کیونکہ ایک بار پھر آئین کی بالا دستی ہوئی ہے عدالت نے آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آرڈر پریزیڈنٹ نے دیا تھا پریزیڈنٹ کی طاقت ہے ان کے پاس یہ پاور ہے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ فکس کریں اور پنجاب اسیمبلی کا الیکشن کی تاریخ پریزیڈنٹ صاحب اناؤنس کریں گے اور جس دن وہ تاریخ اناؤنس کریں گے جو نوے دن کے مطابق ہونی چاہیے اس دن جتنے ایگزیکٹیو اتھارٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس الیکشن کے لیے جتنے فنڈ چاہیے جتنی مدد چاہیے جتنی سیکیورٹی چاہیے وہ فراہم کرنے کی پابند ہے جہاں تک کے پی کے کا الیکشن کا تعلق ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ جو کے پی کے کا الیکشن ہے وہ گورنر اناؤنس کریں گے تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسلٹیشن کے ساتھ امیجیٹلی کریں گے فیل فور کریں گے اور نوے دن کے اندر اندر اس کی بھی ڈیٹ جو ہے الیکشن کی وہ اناؤنس ہوگی اس کے مطابق جو جو سیول اتھارٹیز ہیں جو فیڈرل حکومت ہے اور پرمچل حکومت ہے وہ ان الیکشن میں کمپلیٹ مدد کرے گی یہ فیصلہ میجورٹی کا فیصلہ ہے تین میمبر نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس پہ عمل درامت ہونا ہر ایک پہ لازمی ہے جو آج میں سمجھ سا ہوں کہ ایک طبعہ پھر آئین کی فتح ہوئی ہے اور جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اصل میں یونانیمس فیصلہ ہے کیونکہ جو دونوں جا جن ڈیسینٹ کر رہے ہیں جو سید منصور صاحب نے جو ڈیسینٹ کیا ہے انہوں نے یہ ڈیسینٹ کیا ہے جو ہماری لاہور ہائی کوٹ ہے وہاں پہ پہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے وہ جو ڈیسینٹنگ جا جائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کوٹ کی جوجمنٹ آ چکی ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو ہمارا موقف ہے وہ تو پانچوں ججز نے تسلیم کیا ہے اور یہ پانچ سفر سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے اب پروسس جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے جس طرح علی نے بتایا پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ صدر صاحب اناؤنس کریں گے کے پی کا الیکشن گورنر اناؤنس کریں گے اور سپریم کورٹ نے فیڈریشن کو پابند کیا ہے کہ وہ تمام وسائل بھی فرام کرے گی سیکیورٹی بھی فرام کرے گی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ نوے دن کے اندر ہونا ہے اور یہ فانڈیشن ایک کانسٹیٹیوشن کی آئینڈ الیکشن کے بغیر تصور ہی نہیں کرتا ریاست کا اور الیکشن ہونا لازم قوم الیکشن کی تیاری کریں یہ بہت بڑی فتح ہے آئین جیتا ہے قانون جیتا ہے پاکستان کے عوام جیتے ہیں اور ساری قوم کو یہ میسج آج سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشنر صدر کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا تہہ کرے تاریخ اور کے پی کے کا گورنر فوری طور پر الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دیں یہ عمران خان کی فتح ہے اور انشاءاللہ کے پی کے اور پنجاب میں کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر خواد چوندری بکتگو کرنے والے ہیں شمری پراس پر رہے ہیں بیرسٹرہ علی زپر بھی مبارک باتیں دیجاری تاریخیں مجھے اس وقت جو فیصلہ ہے پانچ پانچ ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے مجورٹی سے فیصلہ وہ اس وقت لازم ہے پورے پاکستان کی ایگزیکٹیو اتھارٹیز پہ آرٹیکلز آئین کے تحت جو ہیں جو حکم آ جاتا ہے جب ایک بار سپریم کورٹ کا اس کے بعد سب پابند ہیں اس حکم کے تو مجھے اس میں کوئی ابحام نہیں نظر آ رہا جناب گفتگو کی جاتی رہی تحریک انصاف کی رانماؤں کی جانے سے مبارک بات دی گئی ہے خو اس فیصلے سے مجورٹی نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں نبے روز میں اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق وقت مقرر کرتا ہے آئین پنجاب اسمبلی چودہ جنوری اور کے پی اسمبلی اٹھارہ جنوری کو تحلیل ہوئی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اگر گنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ کا اعلام بھی خود کرے پنجاب اسمبلی گنر کے دستخط نہ ہونے پر اتالیس گھنٹے خود تحلیل ہوئی جب گنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل نہ کی ہو تو پھر بھی مقررہ وقت میں ہی انتخابات ایک ٹائم دے دیا گیا اب رائے فرار اسے نہیں ہو سکتی